اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے اور وہ تب ہوگا جب آپ سب اس کو اپنی ذمہ داری لے کے نکلے گا اور میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جو ہے میں سارے تین سال گورنمنٹ میں رہا ہوں اس کے باوجود کے بینکرپ گورنمنٹ میں لی اس کے باوجود کے ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا بالکل ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے ایک کے بعد دوسرا کرائسس تھا صدی میں ایک دفعہ کرونا جیسا کرائسس آتا ہے وہ اوپر سے آ گیا دو سال وہ رہا اس کے باوجود پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے جس طرح میں نے کہا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو امریکن ڈالرز ملے ہمیں تو کوئی ڈالرز ہی ملے سب سے بہتری ہماری ایکنومک پرفارمنس تھی یہ سب کے باوجود آپ ہم سمجھ گئے ہیں مجھے تیسری اور چوتھے سال میں پوری سمجھ آگئے کہ یہ گورنمنٹ چلتی کیسے میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں مایوس نہ ہوں ملک یہ تب آپ اٹھے گا جب بڑے اور مشکل فیصلے ہوں گے یہ مشکل فیصلے ہیں ان کے نہیں کہ قیمتیں بڑھاتے جاؤ اور کہو جی مشکل فیصلے ہیں مشکل فیصلے کا مطلب ملک کے اتاروں کو ری سٹرکچر کریں اس ملک کے اندر انصاف قائم کریں رول آف لو قائم کریں اگر اللہ بھاری اکثریت دیتا ہے تو تب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اس ملک پر اصلاحات کر سکتے ہیں ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ کیسے چلتی ہے اتنی بڑی ہم نے گورنمنٹ بنا دی اور وہ ہمیں آگے نکل لے نہیں دیتی ہر جگہ رکاوٹیں بن گئے ہوئی ہے اور ہم نے کافی چینج بھی کیا ایکسپورٹس بڑھانی ہے ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی کیسے ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے جو اس کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے سمال اور میڈیو میں انڈسٹری کو کیسے کھڑا کرنا ہے جو اصل روزگار دیتی اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اپنی اگریکلچر جو زراعت ہے ہم نے چائنہ سے بات کر چکے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئے ہیں بدقسمتی سے کرونر کی وجہ سے دو سال چائنہ بند ہو گیا وہ جو نئی ٹیکنالوجی سے ہم نے صرف نہیں اگر ہم وہ چھوڑے کے جو چائنہ کے اندر وہ پیداوار لیتے ہیں ایک اکڑ سے ہم اگر اپنی دھگنی ہی کر لیں تو اب یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا سو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ٹورزم میں ہی ہمیں طرح پیسہ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بدقسمتی سے کرونہ کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں بند ہوگی ہم اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ اٹھائے گی جس کے پاس ایک منڈیٹ ہو جس کے پاس عوام کی طاقت ہو اور اس اللہ کے بعد اس ملک میں اس ملک میں جو اس ملک کے جو وارث ہے وہ عوام ہے اور کوئی نہیں عوام اس ملک کی وارث ہے اور میں ان میں آپ میں سے ہوں ہم نے اس عوام نے ایک قوم بن کے ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے لیکن وہ نکلیں گے تا جب اس ملک کے اندر صاف اور شا فاف الیکشن ہو اور اس کے لیے ہماری ابجہ تجھے جاری رہے گی